السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ اعتدال لکھنے والے اعتدال کی راہ دکھانے والے خود بے اعتدالی پر آ گئے حضرت یہ واقعہ ہے ڈھابیل میں موجود جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل یہ مدرسہ پورے علاقے میں اپنے علم خدمات انجام دے رہا ہے لیکن دوہزار پندرہ کے اندر رائیوینڈ کے اندر کمرے کے اندر ایک بنائی گئیش پلاننگ کے تحت شورا نے پورے عالم میں انتشار برپایا اور اپنے نفات کے لئے بڑے بڑے عظیم درسگاہوں کو بھی اپنی سیاست کی چپیٹ میں لے لیا جس میں دار علم دیوبن کا موقف یہ شامل ہے اس کے بعد میں عالمی شورا کی طرف سے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کو بھی نشانہ بنایا گیا اور کس انداز میں اس عظیم درسگاہ کے فتوہوں کا بھی سیاسی استعمال کیا گیا تو آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے نوشاری شہر کے چند عالمی شورا کے لوگوں کے بیانات درج کیے جاتے ہیں جس میں وہ ایک بات کہیں گے ایک جملہ کہیں گے اسے سمات فرمائیے اس کے بعد میں عالمی خدمت دینے والے جامعہ عربیہ اسلامیہ دین ڈھابیل کی بے اعتدالی کو ہم آپ حضرات کے سامنے کس طریقے سے لائیں گے کہ کس طریقے سے ان بڑے بڑے اداروں کے اندر سیاست کے ذریعے سے ان کے دار الافتاح سے کس طریقے سے یہ سیاسی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا اولو سیدھا کرتے ہیں تو سمات فرمائیے پہلے کچھ شرائیوں کے کہے ہوئے الفاظوں کو پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اور چیزیں پیش کی جائے گی ہم نے جب بولا جائے رود لے کیا ہو ناو ساری سے ہاں بھائی رود لے کیا ہو ناو ساری مرکز پہ جاؤ رود لے کیا ہو ہم رکھیں گے ارے میرے بھائی لیکن وہ تو ساتھی کے گھر پہ تھی نا اس سے تمہارا کیا دقل رود پہ کہیے رود لے کیا ہم رکھیں گے موٹلا صاحب میری بات سنو جب معاملہ معلوم ہے کہ بھائی دو ہو گئے ہیں نظام الدین والے ہیں چھوڑا والے ہیں تو وہ کیسے آپ کے جو ہے نا وہ نو ساری والے پڑچی دیں گے اور وہ مسجد میں تو نہیں تھی رہے تھے وہ ساتھی کے گھر پہ ساتھی کے مولانا ابراہیم صاحب کے بولنے پہ یہ سب کر رہے ہوگی آپ نہیں نہیں اس کی بات نہیں کرتا ہوں میں تو بول چلے کیا تو آپ اکرام کرتے ہیں تو میرے بھائی گھر پہ دینے گھر پہ آپ کو کیا مطلب ہے کسی کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا ٹھیکے دار ہو گیا آپ مطلب محمد بھائی جماعت اللہ کے راستے کے مہمانے تو کیوں نہیں رہیں گی بھائی آپ کیسے یہ یہ ہے عالمی شورا کے محمد بھائی جنہوں نے دورانے گفتگو کہا کہ جب تک کہ ہمارے مرکز سے پڑچینی لے کر آئیں گے ہم جماعتوں کو کیا کسی کے گھر پر بھی نہیں ٹھیننے دیں گے مسجد میں تو کیا کسی کے گھر پر بھی نہیں ٹھیننے دیں گے اب دوسری آڈیو سامات فرمائے تو نو ساری سے روٹ لے کے آگے آپ جماعت کے ساتھ ہی سب تہیار ہیں تو بولے کہ سب تہیار روٹ لے گا تو کوئی پرابلم نہیں میں نے ان کو خود جا کے کہا کہ کام کو اب ہمارے ساتھ چرو اور ہمارے ہمیں سب بھی اس میں پر منگیاں نے بھی خود کہا کہ اب ہو کر ان کو کہا کہ تم اس سے وہاں پر نو ساری چلے جاؤ میں دلال بھائی سے بات کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں یہ جماعت ہمارے روکے گے میں نے ان کو کہا بہت سمجھے گا ہمارے ساتھ چلو ہمارے ذمہ دانے بولا کہ بھائی نو ساری سے چیتھی دے کیا ہو اور نو ساری میں بھی فان کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چیتھی دے رہنا تاکہ ریبل کے اندر میں مصطلعات کی جمعہ رہے جو بغیر مصطلعے سے آئے تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ نو ساری اور اس کے عاریب قریب کی یہ شرائی حضرات ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ نو ساری مرکز سے پڑچی لائے ہیں جی حضرت یہ وہی واقعہ ہے کہ جس راندیڑ کی صورت کی مصطلعات کی جماعت کو مولانا احمد آخروڑی صاحب کے گھر سے نکالا گیا تھا جس کی ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے مولانا احمد آخروڑی صاحب کو انڈر پیشر کیا گیا وہ بھی آپ اس کی آوڈیو کو سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان حضرات نے یہ بات کہی کہ بھائی جو بھی جماعتیں آئیں وہ اپنا پڑچا مرکز سے نو ساری مرکز سے لے کر آئے اب آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ عربیہ تعلیم الدین ڈھابیل جو مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے زیر نگرانی میں چلتا ہے اور حضرت مفتی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے راہِ اعتدال مجھے ایسا لگتا ہے کہ راہ دکھانے والے اعتدال کی راہ دکھانے والے خود بے اعتدالی پر اڑھے ہوئے ہیں تو آپ حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عالمی شرعہ والے ہمارے ان اداروں کا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے فرکنے کو پوری امت کے اندر برپا رہے ہیں چنانچہ جامعہ عربیہ تعلیم الدین ڈھابیل سملک سے نو جولائی دو ہزار اٹھرہ ایک سوال کیا جاتا ہے جس میں بائی قیدہ مستصفی یعنی سوال پوچھنے والے کا نام غلام سردار جو ہانٹوڑا سے ہے ان کا نام دیا جاتا ہے اور سوالیا پیش کے اوپر وہ جواب دیتے ہیں جس کا جواب سترہ جولائی دو ہزار اٹھرہ کو آتا ہے اور جواب صحیح کو کرنے والے مفتی عباس صاحب بسم اللہ صاحب ہیں اور کتبہ مفتی عبدالقیم راجکوٹی صاحب ہیں تو یہ بیان جو ہے جو فتوہ ہے یہ آپ کی سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے سمات فرمائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ نو جولائی سن دو ہزار سترہ سوال اس وقت تبلیغ کا کام جو چل رہا ہے ستر اسی سال سے پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے جس سے ایمان والوں میں اتفاق ہو رہا تھا اس وقت تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے آپس کے کچھ اختلاف کی وجہ سے جماعت کے دو حصے ہو گئے ہیں جیسا کہ ایک فریق دہلی نظام الدین کا اور دوسرا شورا والی جماعت پہلے مسجد میں جماعت آتی جاتی تھی قیام ہوتا تھا بستی والے ساتھ دیتے تھیں کوئی روک ٹوک نہ تھی اب دو فرقے ہو جانے سے مساجد میں بستیوں میں شہروں میں بھی فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ دوسرے فرقے کی جماعت کو مسجد میں آنے سے قیام کرنے سے تبلیغ کا کام کرنے سے روک رہا ہے اس لیے آپس میں نائتفاقی لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں اس میں متولی صاحب ٹرسٹی حضرات بھی ساتھ دے رہے ہیں تو کیا مسلمان ایمان والوں کو باہر سے آنے والی جماعت کو مسجد میں رکھنے نماز ذکر تلاوت اور مسافر کو قیام سے روکنا صحیح ہے اس کی بنا پر مسجدوں اور بستیوں میں لوگوں کو مسلمانوں میں تناؤ اور نائتفاقی ہو رہی ہے اس کا عجر گجرات میں زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ صحیح رہنمائی خلاصہ وار قرآن حدیث اور صیرت صحابہ کو سامنے رکھ کر جواب دے دعا کا مستحق آجز غلام سردار بچو ایک پوسٹ ہتوڑا تعلقہ مانگرول ڈسٹک صورت گجرات پنک نمبر 394405 جواب حامدوں ومسلیوں ومسلمان تبلیغی جماعت کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے اثر لینے اور پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں دین کا یہ بابرکت کام جس کی بنیاد اخلاص پر ہے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اختلاف کرنے والے ختم ہو جائیں گے مگر کام بد نہ ہوگا دین کے لیگر شعبوں میں بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے پھر بھی وہ شعبے والے کام میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کے یہاں تبلیغی کوئی بھی جماعت آوے اس کی نصرت کرنا نیز مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو ساتھ دینا اسلامی اخلاق میں سے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ دونوں دلی والی جماعت اور شورا والی جماعت کے ساتھ حسن سلوک کرے آنے والی جماعتوں کو بھی تاقید کر دے کہ یہاں کوئی اختلافی بات نہ چھیڑے نہ بیان میں کہے اس طرح کام کرنے سے انشاءاللہ انتشار ختم ہوگا اختفاق اور محبت کا ماحول قائم ہوگا فقط واللہ تعالیٰ عالم کتبہو عبدالقیوم راجکوٹی تاریخ ایک زلہجہ سن چودہ سو انچالیس ہزری مطابق سترہ جولائی سن دو ہزار اٹھرہ دارالفتہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل سملک جواب صحیح ہے مفتی عباس دعوت بسم اللہ تو آپ حضرات نے سمات فرمایا نو جولائی دو ہزار اٹھرہ کا دارالفتہ سے لیا ہوا فتوہ جس کے اندر سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس کے بعد میں جواب دیا گیا کہ جماعتوں کو کس طریقے سے قیام کیا جائے کیا کیا جائے اب انتیس ربی اول چودہ سو چالیس ہجری میں یعنی سات دسمبر دو ہزار اٹھرہ بلکل پہلے جیسا غلام سردار صاحب ہاں ٹوڑا نے جو سوال کیا تھا بائین ہی بلکل لفظ بلفظ سوال کیا گیا جس کا جواب دیتے ہوئے جواب صحیح ہے مفتی عبدالخیوم راج کھوٹی صاحب مفتی عباس بسم اللہ صاحب نے اس پہ دستخد کیے یہ فتوہ آپ سمات فرمائیے اور سکرین پر اس فتوے کی اکس دیکھیں سوال اس وقت تبلیغ کا کام جو چل رہا ہے ستر اسی سال سے پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے جس سے ایمان والوں میں اتفاق ہو رہا تھا اس وقت تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے آپس کی کچھ اختلاف کی وجہ سے جماعت کے دو حصے ہو گئے ہیں جیسا کہ ایک فریق دہلی نظام الدین کا اور دوسرا شورا والی جماعت پہلے مسجد میں جماعت آتی جاتی تھی قیام ہوتا تھا بستی والے ساتھ دیتے تھے کوئی روک ٹوک نہ تھی اب دو فرقے ہو جانے سے مساجد میں بستیوں میں شہروں میں بھی فرقے ہو گئے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی جماعت کو مسجد میں آنے سے قیام کرنے سے تبلیغ کا کام کرنے سے روک رہے ہیں اس لیے آپس میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں اس میں متولی صاحب ٹرسٹی حضرات ساتھ دے رہے ہیں تو کیا مسلمان ایمان والوں کو باہر سے آنے والی جماعت کو مسجد میں رکھنے نماز ذکر تلاوت اور مسافر کو قیام سے روکنا صحیح ہے اس کی بنا پر مسجدوں اور بستیوں میں لوگوں کے مسلمانوں میں تناؤ اور نا اتفاقی ہو رہی ہے اس کا اثر گجرات میں زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ صحیح رہنمائی خلاصہ وار قرآن حدیث اور صحابہ کی صیرت کو سامنے رکھ کر جواب دیں حامدوں ومسلیوں ومسلمان تبلیغی جماعت کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے اثر لینے اور پست حمد ہونے کی ضرورت نہیں دین کا یہ بابرکت کام جس کی بنیاد اخلاص پر ہے انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اختلاف کرنے والے ختم ہو جائیں گے مگر کام بند نہ ہوگا دین ان کے دیگر شعب میں کچھ کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے پھر بھی وہ شعب کام میں لگے ہوئے ہیں جس سے اپنے یہاں کوئی تبلیغی جماعت آوے تو اس کو اپنے علاقے کے موتبر مرکز کے مشورے کا پابند بنانے بنایا جاوے اور وہاں سے جو ہدایت دی جاوے اس کی ماتحت میں رہ کر کام کرے تو اس کی بھرپور مدد کرے اسی طرح مسافر نیز مسافر ہونے کی وجہ سے اس کو ساتھ دینا اسلامی اخلاق میں سے ہے جس سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت علاقے کے موتبر مرکز سے اصول کے مطابق مشورے کے ساتھ روٹ لے کر آوے تو اس کی بھرپور مدد کرنے چاہیے باقی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے سارے آنے والی جماعت کو بھی تاقید کرے کہ یہاں کوئی اختلافی بات نہ چھیڑے نہ بیان میں کہے اس طرح کام کرنے سے انشاء اللہ انتشار ختم ہوگا اصل تو اخلاص سے دینی کام کرنے کی سخت ضرورت ہے فقط اللہ تعالی زیادہ جاننے والے ہیں جواب صحیح ہے عبدالقیم راجکوٹی مفتی عباس دعوت بسم اللہ تاریخ انتیس ربی الاول سن چودہ سو چالیس ہجری دار الافتہ جامعہ اسلامی تعلیم الدین ڈھابل سملک تو آپ حضرات نے دونوں فتوہوں کو دیکھا بھی اور سنا بھی اور اس کے جواب دینے والے مفتیان اکرام سے بھی آپ نے ان کی سگنیچرز اور ان کا جو فتوے کا اصول ہے وہ دیکھ لیا اب حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکا تو ہم ایک کتاب لکھتے ہیں راہ اعتدال مطلب اعتدال کی راہ لیکن عالمی شرع والوں نے کس طریقے سے ہمارے اس عظیم درسگاہ کو اپنی سیاست میں استعمال کیا اور کس طریقے سے ہمارا جامعہ اسلامی تعلیم الدین دھابیل سملک جو ہے بے اعتدالی پر اتر گیا تو پہلے اور دوسرے فتوے میں آپ حضرات کو سمجھانا یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا لیکن پہلا فتوہ جو پوچھنے والے تھے ان کا تعلق عالمی مرکز بنگلے والی مسجد سے تھا اور دوسرا فتوہ پوچھنے والے جو ہیں ان کا سب سے پہلے تو نام ہی نہیں کہ اس فتوے کے اوپر سوال کرنے والے کا نہ تو نام ہے اور کہاں سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں دونوں فتوہ کے اندر ایک ہی فرق ہے وہ یہ کہ دوسرے فتوے میں ایک لائن ایڈ کر دی گئی وہ لائن کیا تھی جو اس ویڈیو کے شروعات میں عالمی شرعہ کے چند لوگوں نے بیان فرمائی داخل کر دیا گیا جبکہ پہلا فتوہ اور دوسرا فتوہ سوال بھی سیم جواب بھی سیم صرف دوسرے فتوے میں عالمی شرعہ والوں کی سیاست کا مظاہرہ دار علوم جامعہ عربیہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھاویل سملک سے سیاست کے طور پر الفاظ لکھے گئے اور اتنا بڑا معاملہ کیا گیا چنانچہ بہت سارے حضرات نے اس کے متعلق فتوے دینے کے اصول لکھے ہیں ہماری کئی کشتوں میں فتوہ دینے کے اصول اور عداب نکل کیے جا چکے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا مجبوری ہو گئی کہ پہلے فتوے میں لکھا گیا سیم سوال سیم جواب دوسرے میں بھی وہی سیم اور دوسرے میں جواب بھی سیم اور ایک لائن کا اضافہ کر لیا گیا جو عالمی شورا والوں کی منشا تھی کیا ہماری منشا کے مطابق ہم فتوے کو اور شریعت کو اور اصول کو تبدیل کر سکتے ہیں میں اس کلپ کے ذریعے سے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات مالیہ سے اور ان کے دار علوم کے ان کے مدرسے کے تمام اسازہ اور دار الفتہ کے مفتیان اکرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا مجبوری ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر پہلے فتوے سے دوسرے فتوے میں یہ ایک لائن ڈال دی گئی جو عالمی شرع والوں کا مقصود اور مقصد ہے تو اس کے مطالق مفتی ابباس صاحب بسم اللہ صاحب جو وہاں کے سینئر ہیں حضرت خان پوری صاحب کے بعد میں ان سے گفتگو ہوئی وہ سماد فرمائیے السلام علیکم محمد السلام جی مفتی ابباس صاحب خیریت سے ہیں جی الحمد اللہ کون آپ جی میں بمبئی سے لیاز بول رہا ہوں جی جی مفتی صاحب یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ مستستی کے فتوہ پوچھنے کے بعد میں ایک قسم کے سوال پر مفتی ایک ہی مفتی جو ہے الگ جواب دے سکتے ہیں نہیں نہیں یہ سوال ہے اسی کے مطلب جواب دیں گے تو نہیں اصل میں سوال ایک ہی ہے اور جواب جو ہے جواب بھی دیا جا چکا ہے تو دونوں جوابوں میں مفتی صاحب نے تھوڑی سی آگے پیچھے کر دیئے تو مناسب ہے مفتی کے لیے دونوں سوال اور جواب دکھلا تھا پھر کچھ کہہ سکتے ہیں مفتی ابباس صاحب آپ کا ایک فتوہ جو ہے پسے منظر عام ہوا ہے ایک ہے بارہ زل ہج کا دو آٹ دو آزار سترہ کا اور دوسرا ہے انتیس ربی اول کا سترہ بارہ دو آٹھر آٹھرہ کا اس کے اندر آپ کے سگنیچر ہیں پہلے فتوہ جو ہے گلام سردار بھوچ جو ہاتھوڑا کا ہے وہ پوچھ رہا ہے جس میں مستشفی نے اپنا نام بھی لکھا ہے پورا مذاکرہ کیا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں مستشفی نے اپنا نام نہیں دیا اور پہلے فتوے میں جو آپ نے جواب دیا ہے بائین ہی دوسرے میں جواب دیا ہے لیکن دوسرے میں آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے علاقے کے موتبر مرکز سے پڑسی لے کر آئے اس کو آپ نے ایڈ کر دیا تو یہ کیسے مفتی صاحب کہ یہ کیا مجبوری ہو گئی کہ آپ نے یہ لائن بڑھا دی اب دونوں فترے میں دیکھوں اس کے بار کچھ کہت سکتا ہوں نہیں میں بتا رہا ہوں گلام سردار باچو نے ہاتھوڑا والے نے آپ سے پوچھا کہ دعوت اور دعوت کے اختلاف کے اندر دو دھڑے ہو گئے ہیں ایک عزام الدین والے پورا سوال اور پورا جواب بھیجو نہیں میں کس پہ بھیجو لیں گے آپ کا وات سب نہیں ہے نا یہ نمبر میں وات سب ہے آپ کے میں وات سب میرے پاس نہیں اس میں میں کس آپ کو بیش پاؤ گا مستی صاحب یہ ہے نہیں یہ کام کرو کل صبح کے انبر آپ فان کرو اب تو میں شورت کے اندر ہو دعوت میں دونوں کی نقل رجسط میں موجود ہوگی اچھ اچھ اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوگا نمبر لکھا ہوگا نئے تو رجسٹر موجود ہوگا تو وہاں سے ہم اس کو نکل وائیں گے جی میں کتنے بجے فون گروہ آپ کا نمبر لگتا نہیں مفتی صاحب میں 9 بجے کے بعد فون کر 9 سے 11 11 بجے تک ٹھیک مفتی صاحب انشاءاللہ جی 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 اسلام علیکم علیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ مفتی عباس صاحب خیریت سے ہیں جی رحمت اللہ بک کون جی وہ ممبئی سے علیاز بول رہا ہوں ہاں جی فرمائے کل شام کو بات ہوئی تھی نمبر مفتی صاحب وہ فتوے کے متعلق جو آپ کے ہاں سے جو فتوہ دیا گیا ہے مفتی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب اسلام پتوے کا نمبر جا بولو پتوے کا نمبر ہے 375 49 375 49 40 40 اور دوسرے کا جو جواب دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی بھی مستثتی کا نام نہیں ہے اور فتوے کا نمبر بھی نہیں ہے لیکن اس میں آپ حضرات کی سیگنیچر ہے اور تاریخ 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 کبھی تک فون گرو اس کے اندر جو ہے نام دونوں فتوے کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ سوال بلکل بہینی صحیح ہے ایک جو ہے گجراتی میں لکھا گیا ہے اور وہ اردو ہے اور دوسرا جو ہے یہ پورا گجراتی میں لکھا گیا ہے اور دونوں کے جواب بہینی ایک ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوسرے فتوے کے جواب دینے شریعت کیا بدل گئی کہ اس میں جملہ اور ایڈ کر دیا گیا شریعت وہی ہے مگر آپ کے سمجھنے کے اندر یہاں مصطفی ایک پوشتر سے بیج رہا ہے ایک روبرو آرہا ہے اس کی حالات سامنے رب کا جواب دیا جواب تلاس کر پھر آپ کو اس کا بیان کرتے ہیں جی جی اس کا نمبر کتنا ہے یہ جو دوسرا بلا جو ہے جی 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 ہاں یہ دوسرے کا نمبر کتنا ہے بتائیں گے ہم یہ ہم تلاس کتنا بھی تو فائلوں ہوگا نا چالیس کا ہے چالیس کا ہے میں پڑھوں دس پنی میٹ سے فون کروں جو تلاس کرنے والے دوسرے موٹی سامنے وہ بھی گھر گئے ہوئے ہیں 9821 9821 9821 566 566 6 666 666 666 002 002 002 پھر جائے بولو جی محمد الیاس جی محمد الیاس 9821 566 002 002 محمد الیاس بروبر الیاس اگر چلاس ہوگی پھر آپ کو آس سے رابطہ کر دیں جی جی انشاءاللہ دعاوں کی دخل ساتھ آس جی محمد 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 آپ کا میمن ہونا اس کے لئے کیونکہ میں آپ کی تحریرات پڑھتا ہوں اس کے لئے کونسی تاریخ میری پڑھ لیا آپ سب ابھی وارس اپ پہ آپ کے آتے ہیں کئی تحریرات بہران وہ وارس اپ پہ آتے ہیں وہ شاید میں نہیں ہو وہ دوسرے ایک ہے مرسی عمران صاحب میمن شاید غالباً مجھ سے وہ غلطی ہوگی شاید ملا شاید وہی ہیں آپ جی 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 اب یہ میں آپ سے یہ پوچھو کہ بات تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس کا نواب تو ہے اپنے پاس میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کا آپ وارس اپ ہم ہی چلا دیں گے یقیناً چلائیں گے تو پھر آپ روبرو آ جائیے انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے نہیں لیکن یہ آپ بتائیے کہ ایک فتوہ جو ہے اس طریقے سے دیم کرتا ہے آپ روبرو آ جائیے انشاءاللہ ہم آپ اور کیا مجبوری ہے کہ دوسرے فتوے میں شریعت تبدیل ہو جاتی ہے شریعت تبدیل نہیں ہوتی ہے آپ عالم ہیں یا پھر عالم نہیں ہیں نہیں میں عالم بھی نہیں ہوں تو پھر آپ اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر کے استعمال کریں گے تو اچھا ہے بڑوں کی شان میں اس طرح کی زبان اپنی زبان سے اس طرح کے جملے یہ تھوڑا مناسب نہیں لگتا ہم کو جی مستی صاحب وہ صحیح ہے آپ نے صحیح کہا بڑوں کی شان میں تو بڑوں کو بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ وقت کے حدبار سے جو ہے اپنی تحریزات میں یا اپنے اس میں جو ہے نا کسی قسم کی تبدیلی لیا ہے یہ ہے نا چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی اور بڑوں کو مشورہ دینے سے پہلے ہم کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بڑوں کو ہم کس قسم کا مشورہ دے سکتے ہیں نہیں ابھی تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے نا زبان نہیں نہیں یہ میری ہماری شریعت تبدیل ہونے والی بات اس پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ جملہ آپ میرے سامنے استعمال کر رہے ہیں لیکن ہے کہ کسی کے سامنے آپ اس طرح جملہ استعمال کریں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی بہت بڑی بات ہے یہ شریعت تبدیل کرنے والی بات بہت بڑی بات ہے نہیں تو وہی تو بات ہے نا وہی تو سوال کر رہا ہونا میں سوال کرنے والے کو اگر آپ یہ بولیں گے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ایسا کیجئے آپ کسی دن وقت لے کر کہ یہاں دارالفتان میں آ جائیے مشاہ اللہ آپ کو تسلیم ہم کر دیں گے نہیں تسلیم ہمیں ابھی کیا کریں گے جب ابھی جواب نہیں دے رہے ہیں نہیں تو آپ ووٹس اپ پر چلانے کی بات کرتے ہیں ہم کیسے آپ سے بات کریں گے اس لئے کہ ووٹس اپ کا مسئلہ تو آج فتنے کا بنا ہوا ہے نہیں تو مولانا یہ جو آپ کا فتوہ جو ہے نا مفتی صاحب یہ ووٹس اپ پہ اور زبردست گش کر رہا ہے وہ جو جو ہمارے دارالفتہ سے چلایا نہیں گیا ہے جنہوں نے چلایا ان ساتھ گفتگو کی کیسے سلسلے میں تو وہ بھی تو میں بھی آپ کی آڈیو میں چلا ہوں گا نا آپ تھوڑی آپ کی دارالفتہ سے تھوڑی چلے گی نہیں 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 تو لیکن ہم ذمہ دار ہوں گے نا میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا تو بھائی فتوہ بھی تو آپ کہی نا ذمہ دار آپ ہوں گے پھر اس میں بھی نہیں آپ اہم جواب دینے کے لئے تیار آپ روگ رو آ جائیے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں مفتی عباس صاحب سے بات کرا دی ہے تو آپ حضرات نے سمات فرمایا کہ ہماری غفتگو مفتی عمران صاحب ڈھابیل سے ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ویسا کچھ نہیں ہے اور وہ باتوں کو یہاں وہاں کرتے رہے اور پھر بعد میں اس بات پر آ گئے کہ آپ بامشافہ بات کریں تو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا جواب آ جائے تو آپ حضرات نے دونوں فتوہوں کو سنا بھی اور دیکھا بھی پہلے میں مستصفیقہ سوال کرنے والے کا نام بھی دیا ہے دوسرے میں نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مولانا اکروڑی صاحب کے گھر پر جو مستورات کی جماعت ٹھہری تھی اس حادثے کے بعد میں یہ کتابچہ جس میں اپنے موتبر مرکز سے پڑچی لے کر آئے یہ وہاں کی کئی مساجد میں لگا دیا گیا ہے یہ اسی کا ایک عکس ہے جو مسجد کا ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس پر یہ لگا دیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی اس کا اتمام کرے تو مفتی خان پوری صاحب دامت برکات و مالیت سے میرے درخواست تھے کہ وہ اس راہ اعتدال پر نظر سانی فرمائیں اور امت کی رہبری فرمائیں اور اس کے لئے ہم درخواست کریں گے حضرت مفتی صاحب سے بھی اور جتنے لوگ ہیں وہ ہماری قسطیں پڑھ لیں جس پر حضرت مولانا محبوب صاحب دامت برکات و ام نے فتوے کے دینے کے اصول لکھے ہیں تاکہ وہ اصول بار بار ہم سنتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے بے اعتدالی سے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس طریقے سے ہمارے فتوے کے یا ہمارے ادارے کا سیاسی استعمال نہیں ہونے دیں گے جزاکم اللہ حسن فردہ رہے